ریڈر صاحب بجیٹ اس سے پہلے اسی حکومت میں آ چکے ہیں جس میں سے عوام کو کوئی ریلٹ نہیں لیا عام آدمی نے محسوس یہ کیا ہے کہ اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور وہ جو مقتصر عام دنیوارہ وہ اپنے لئے داروں کی بھی نہیں سلسکتا تو یہ جو بجیٹ آ رہا ہے اس کے لئے بھی یہی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ بھی عوام کو ریلٹ نہیں دے گا تو آخر عوام کہاں جائے دیکھیں بجیٹ وغیرہ آپ کی جو بنتی ہے پروفیسر صاحب انڈر صاحب وہ آپ کی بجیٹ آپ کے مسائل کو نظر میں رکھ کے نہیں بنائی جاری بجیٹ بن رہی ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ڈیکٹریشن کے تحت بجیٹ بن رہی ہے پاکستان کے مخصوص پاور کاریڈورز کی سیاست کرنے والے ٹولوں کے مفادات کے تحت بجیٹ بن رہی ہے آپ کو ایڈ دینے والے ممالک کی خواہش کے پر اس بجیٹ میں سے آپ کی ایڈوکیشن کے لیے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اس میں کوئی ریلیف ہو کوئی پیکج ہو وہ تو سوچنا ہی خارج اس بحث ہے بجیٹ میں آپ کا میجر حصہ تو چلا جائے گا ڈیفنس بجیٹ پر اور ڈیفنس بجیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریڈار ہیں ان کو ہیلیکاپٹر نظر نہیں آتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہران بیس پر حملہ ہوتا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی اس کو پاکستان کو ایک ویل فیر اسٹیٹ کے بجائے ہمارے مہربان دوستوں نے زیاؤلک نے عیوب نے اور زیاؤلک اور عیوب اور یایا اور مشرف صاحب نے اور ان کے دوستوں نے اس کو بنایا ایک سیکیورٹی اسٹیٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سمجھا کہ دنیا میں بڑا بڑا بلکہ فخر سے کہہ جاتے کہ دنیا میں مذہب کے بنیاد پر بننے والے دو ملک ہیں جس چیز پہ افسوس ہونا چاہیے اس کو فخر سے کہا گیا کہ اسرائیل اور پاکستان مذہب کے بنیاد پر بنے ہیں دنیا میں ریاستیں بنتی ہیں کلچر کے بنیاد پر جیوگرافی کے بنیاد پر ایکنامک انٹریس کے بنیاد پر زبان کے بنیاد پر برسوں اور ہزاروں سالوں کے کلچرل ایکنامک بانڈز کے بنیاد پر انہوں نے کہا مذہب کے بنیاد پر بنائیں گے اگر مذہب کی بنیاد پر چیز بنائیں گے تو باقی تمام لوگوں سے مذہب کی بنیاد پر آپ کی کانٹرڈکشنز بھی شروع ہوں گی ہر شخص سے مذہب کی بنیاد پر لڑائی بھی ہوگی بلکہ دوسروں سے لڑائی بعد میں ہوگی پہلے تو شیعہ اور سنی کی لڑائی ہوگی پہلے تو وہابی اور دیوبندی کی لڑائی ہوگی بریلوی اور دیوبندی کی ہوگی بریلوی اور وہابی کی ہوگی پھر پچاس تنظیمیں بنیں گی وہ برسر پیکار ہوں گی شیعوں کو آپ کافر قرار دیں گے شیعہ سنی کو کافر قرار دے گا آپ ملکے کہیں گے آغا خانی کافر ہیں آغا خانی کہیں گے بوری کافر ہیں پھر آپ کہیں گے احمدی واجب القتل ہیں پھر آپ کہیں گے فلان کو قتل کر دو فلان کو مار دو پھر اس قسم کی ریاست جس میں آپ کے شہری ایک دوسرے کے برسر پیکار ہوں گے ایک دوسرے کے دامن اور ایک گریبان کو پکڑے ہوں گے تو بجٹ میں ان لوگوں کا آپ سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے یہ جو موجودہ حکومت چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی اور اس میں جو اتحادی جو بیٹھے ہوئے ہیں انکیوم بیٹھے ہوئے ہیں دوسری جماعتیں بیٹھے ہوئے ہیں کیو لیگ بیٹھے ہوئے ہیں مشرف صاحب کی پروردہ کیو لیگ کی اس میں شامل ہے یہ حکومت پیپلز پارٹی کی یا کسی پارٹی کی تو ہے نہیں یہ کنٹینیوٹی ہے مشرف صاحب کی مگر دو ہزار سات میں پاکستان میں پیٹرول کتنے کا تھا چھا سٹھ روپے لٹر تھا اس وقت ایٹی نائن روپیز لٹر دو ہزار چھے میں سو یونٹ بجلی کی قیمت کیا تھی ڈھائی روپے ڈھائی سو روپے ساڑھے چار سو روپے ہے دگنے کے قریب آ چکی ہے آپ پہ ساٹھ بلینڈ ڈالرز کا کرزہ ہے دوسرے ملکوں کا ایک سو سترہ بلینڈ کا ڈومیسٹک کرزہ ہے ایک سو سر سٹھ بلینڈ کا آپ مکروز ہیں آپ کا ملک آپ پاکستان کا ہر شخص ہر شخص یعنی آپ میں یہ پروفیسر صاحب خواجہ صاحب یہ عزیز صاحب یہ تمام لوگ جو انہوں نے کبھی حکومت سے کرزہ نہیں لیا ہم سب ترہسی ہزار پانچ سو روپے کے مکروز ہیں ہم میں سے ایک ایک شخص جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ماں کی کوک سے وہ ترہسی ہزار روپے کا مکروز ہے تو یہ جو بجٹ بنا رہے ہیں اس بجٹ میں آپ کے لئے تو کچھ نہیں ہے اس میں عام لوگوں کے لئے تو کوئی سبسیڈی نہیں ہے اس میں گندم کے حوالے سے چینی کے حوالے سے عام لوگوں کے یوز میں آنے والے پیٹرول کے حوالے سے انکم جنریشن کے حوالے سے دیکھیں آپ کے ملک میں بیروزگاری ہے کرونا لوگ بیروزگار ہیں خصوصا سندھ میں تو ساڑھے پانچ چھ کروڑ کی عبادی ہے اس میں سے دو دھائی کروڑ دوگ بیروزگار ہیں اب ان بیروزگار لوگوں کو آپ روزگار سے کیسے لگا سکتے ہیں یا ان کو کوئی والدین کی کوئی ملکت ملے پیسے آ جائیں جس میں سے ان کا گزار آؤ کوئی لاتری کھل جائے کوئی بانڈ نکل آئے کوئی زمین میں دبیوی دیگ نکل آئے جو اب نہیں نکلتی وہ انڈیانا جونز کی فلموں میں نکلتی ہے ریڈرز آز 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 آرک میں اور انڈیانا جونز کی دوسری فلمیں لاس کروسیڈ میں اور ٹیمپل آف ڈوم میں تو زمین میں سے خزانہ نکل آئے گا مگر عام زندگی میں تو خزانہ نکلتا نہیں ہے دوسرا طریقہ کیا ہے اب روزگار کریں سرکاری نوکلی آئے نہیں تیسرا طریقہ آپ اسکلڈ ہوں تاکہ آپ کاروبار کر سکیں آپ ہنرمند ہوں ہنرمند بنانے کے لئے لوگوں کے لئے اس بجٹ میں کیا پالیسی ہے سندھ کے ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں کو ہنرمند بلانے کے لیے کوئی کندھکوٹ میں کوئی نگر پارکر میں کوئی شاپور چاکر میں کوئی گڑی خیروں میں کوئی سیتا روڈ پہ کوئی دادو میں کوئی میرپور بٹھورے میں کوئی ٹنڈو باغو میں کوئی ٹیکنیکل انسٹیوٹ بنانے کی کوئی پالیسی ہے کوئی لوگوں کو ریفریجریٹر کا کوئی موبائل فون کا کام سکھانے کے لیے کوئی پالیسی ہے کوئی لوگوں کو چھوٹی ایگرو بیس انڈسٹری دینے کے لیے کوئی لون دینے کے لیے کوئی پلان ہے کوئی گوٹس کے فارم بنانے کے لیے کوئی شیپ فارم بنانے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے نان گورنمنٹل سیکٹر کے انجیو کے لوگ آتے ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتے آپ کو پتا ہے نان گورنمنٹل سیکٹر کے لوگ جو ڈونرز ہیں یہ مزیدار کام کر رہے ہیں یعنی ایک انٹرنیشنل ڈونر ادارہ ہے وہ تھرپار کر میں پتہ نہیں اردو میں اس کو کہتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں ولچر گج اردو میں پتہ نہیں اس کو گد گدوں کے لئے ریسٹوران بن رہے ہیں گد ریسٹوران کیا گدوں کا نسل ختم ہوئے اس لئے گوشت پھیکا جائے گا اس میں تاکہ گد نہ مرے اچھی بات ہے دنیا بھر میں تو اچھی بات ہے پاکستان میں تو لوگ مر رہے ہیں سندھوں کی مزیدار بات ہے نا سندھ کے لوگوں کو اگر بتا جائے تو جلوس نکال کے گیراہ کر لیں کہ سندھ میں سندھوں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں اس لئے یو این ڈی پی کام کر رہا ہے کہ سندھ میں سندھوں کی مخصوص نسلیں وہ ختم نہ ہو ان کو بچانے کے لئے فنڈنگ دی جارہی ہے کہ سامپ بچیں گد اور سامپ بہت ضروری چیزیں ہیں اس کو بچانے کے لئے سندھ میں انجیو کام کر رہی ہیں تو اس قسم کے مزے ہو رہے ہیں پاکستان میں اور سندھ میں اس میں اس بجٹ میں آپ کے لئے دیولپمنٹ کے لئے سندھ میں کچھ نہیں ہے کیا چیز ہے جو فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں فلڈ وکٹمز ہیں ڈیڑھ کروڑ لوگ ڈوب گئے ان کو ڈوبویا گیا ڈوبے نہیں پچھلے دنوں یہاں میاں نواز شریفت آپ تشریف لائے میرے اسی ڈرائنگ رو میں اسی گھر پہ ان سے ہم نے جب بات کی تو وہ حیران ہو گئے کہ سندھ کے لوگ ڈیڑھ کروڑ جن کو کہا گیا تھا کہ ان کو ریابلیٹیٹ کیا جائے گا اس کے لئے کچھ نہیں ہوا میرے پاس تاج ادر سابتہ شریف لائے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پلات دے رہے ہیں ان سے وعدہ کیا گیا ان کو تین لاکھ روپے دی جائیں گے تین لاکھیاں ان کو بیس ہزار بھی تمام لوگوں کو نہیں ملے یعنی جن لوگوں کے گھر ڈوب گئے جو گڑی خیروک قبو سعید خان غوثپور کرمپور کے لوگ کینشاہ کے لوگ جاتی کے لوگ سیون کے لوگ میرڈ کے لوگ دادو کے بٹھوروں کے تھٹھٹا کے سجاول کے سجاول کو جس طرح ہاتھ سے ڈوبویا گیا وہ جو لوگ بے گھر ہوئے ان کو کہا گیا کہ آپ کو کراچی میں پلات دی جائیں گے پلات کیا ان کو رہنے کے لئے ایک چھت بھی نہیں دی گئی ان کو ایڈیوز نے اور ڈیسیوز نے اور ہمارے جو بھائی ہیں بہت سے بھائی ہیں ہمارے بہت سے ہمارے مہربان بھائی گھوم رہے ہیں ایمکیوم ہماری مہربان تنظیم ہے کہتی ہے سندھی ٹوپی پہنیں گے اجرک پہنیں گے اور ایمکیوم کا جو بھائی دیکھیں گے نا بجیٹ سیشنز کے حوالے سے ایمکیوم کے بھائیوں کو دیکھ لیں فاروق ستار دیکھ لیں ہمارے وسیم صاحب دیکھ لیں ہمارے حیدر عباس رزوی صاحب ان کے انٹریوزن نے بجیٹ کا داستان شروع ہوگا کہیں گے ایگری کلچر پہ ٹیکس لگیں بات کوئی آپ گھما پھرا کے آپ سچاچن کی بات کر لیں آپ ان سے ونٹر اولمپکس کی بات کر لیں جو ویسلر کے ماؤنٹنز میں کینیڈا میں ہوں گے یا برطانیہ میں آپ بات کر لیں کہ کیا آپ مزدور ہرطال پہ ہیں یا ٹیوب اسٹیشن پہ کیا ہو رہا ہے پکرلی زرکس پہ وہ کہیں گے ایگری کلچر پہ ٹیکس لگاؤ وڈیرے پیسے کھا گئے کسان پیسے کھا کیوں کیونکہ ان کو باتیں کتنی بیچی کر رہی ہوں ان کو سندھ کے لوگوں کو دیوار سے لگانا ہے ان کی خواہش کوئی پنجاب بلوجستان کچھ نہیں ہے ایگری کلچر ٹیکس وڈیرہ کہہ کے حقیقت میں وڈیروں کے خلاف نہیں ہے وڈیروں کے ساتھ تو بیٹھے ہوئے اگر وڈیروں کے خلاف ایم کیوم ہوتی تو کیا جام صادقلی اور مزفرسن شاہ وڈیروں اور جاگرداروں کے ٹاپ کے کریم کے ساتھ تو ایم کیوم بیٹھی بھی ہے مگر سندھی کسان کو دیوار سے لگانا ہے اس لیے سندھی کسان پر ٹیکس لگے پنجابی کسان پر ٹیکس لگے اوکارا کے ہاری پر ٹیکس لگے سرگودہ اور ملتان اور سیالکوٹ کے ہاری جو پہلے ہی پسا ہوا ہے اس پر ٹیکس لگے تو یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے میں فلڈ کے حوالے سے کہہ رہا تھا ایم کیوم نے فلڈ اپیٹڈ لوگوں کے لیے جو فلڈ سروائیور تھے ان کے لیے کیا کیا جو امداد آئی جو کمبل آئے وہ کراچی پورٹ پہ بند کر کے رکھ دئیے حلال امر کی کیمپوں میں رکھ دئیے امداد کراچی میں جمع کر کے گھڑی خیر اور قبو سعید خان تک نہیں پہنچی کسی ایک جگہ عشرت علیباد صاحب گئے کسی ایک جگہ ایم کیوم کی قیادت میں سے کوئی گیا کسی ایک جگہ میاں شہباز شریف تشریف لائے کسی ایک جگہ سندھ میں اسفند یارولی صاحب تشریف لائے کسی ایک جگہ سندھ میں چودری شجاعت یا پرویز اللہی صاحب گھڑی خیر ہو آئے قبو سعید خان آئے آصف زرداری صاحب نے کسی ایک جگہ کوئی ایک پلات سندھ کی کسی بوڑی خاتون کو دیا کسی ایک بوڑی خاتون کو پلات کا کاغذ نصار احمد کھوڑویا پیر مظہر یا نادر مقصی صاحب یا صحف اللہ دھارے جو ان میں سے کسی ایک نیا زائد برگری پچاس وزیروں کی فوج ہے مولا بکشانڈو صاحب بڑے زبردست بیانات دیتے ہیں نیشنلیس یوسی بھی نہیں جیتیں گے شرجیل میمن تھر صحف ہمارا دوست ہے تھر میں ایک دفعہ بھی کسی شخص کا کام کرنے نہیں گیا انہوں نے کسی ایک گھڑی خیرو یا کین شاہ کے شخص کو آکے اسی بوڑی خاتون کو پچاس فٹ کا پلاک دیا کسی ایک خاتون کو کہا کہ تمہارا گھر ڈوب گیا تمہاری زمین چلی گئی میں آیا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی طرف سے میں تمہیں کراچی میں روزگار لے کے دیتا ہوں کوئی واسطہ نہیں ہے اس بجٹ میں سندھ کے لوگوں کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے پنجاب کے پسے ہوئے لوگوں کے لیے بلوچ پسے ہوئے لوگوں کے لیے پشتونوں کے لیے کوئی چیز نہیں یہ کمیشنز کے لیے ایک مخصوص طولہ ہے جو ہر ڈیل میں کمیشن چاہتا ہے وہ پولٹیشن ہوں وہ جنرلس ہوں وہ نظری ضرورت کے تحت چلنے والے ججز ہوں وہ کرکٹ وہ جنرلسٹ ہوں جو پاکستان کے لوگوں کو انتہا پسندی کے جانب دھکیلنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ تمام لوگ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹیں ان کا عوام سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس بجیٹ میں عوام کی ضروریات سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور بجیٹ دنیا بھر میں بجیٹ ہوتی ہے پیش جون میں یا جولائے میں اگست میں یہ تو ہر تندرہ دن کے بعد تیل اور پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں بجیٹ میں کہیں گے تیل پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا گیا دس تندرہ دنوں کے بعد تیل کی قیمت بڑھا دیں گے بجیٹ میں کہیں گے دیکھیں ہم نے بجلی کے نرخ نہیں بڑھا ہے بیس دن کے بعد بجلی کے نرخ منی بجیٹ پری بجیٹ پوسٹ بجیٹ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک کمدار پیٹی ٹھیکے دار ہیں جو انٹرنیشنل طاقتوں سے ٹھیکہ لے کے آگئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے سروں پر منڈا رہے ہیں